گورنر ہاؤس میں اسپورٹس جنرلسٹ ایسوسییشن آف سن سجاز کی تہت چھٹے سالانہ اسپورٹس ایوارڈ اور راشد صدی کی ٹیلنٹ ایوارڈ کی تقریب کا انحقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کے دوران گورنر سن محمد کامران خانٹے سوری نے کہا کہ آج کے دور میں جب کسی کے نام تو دور کی بات اپنی مصروفت اور موشرتی ذمہ داریوں میں مصروف لوگ کسی کو پوچھتا تک نہیں ایسے میں سجاز کا اسپورٹس جنرلسٹ کے ساتھ کھلاریوں کے خدمات کے اعتراف میں انہیں ایوارڈ سے نوازنے کی روایت کو زندہ رکھنا کابل ستائش اقدام ہے کھیلو پیٹن ڈاکٹر جنیت علی شاہ کا کہنا تھا کہ سجاز اور میرا ساتھ اس وقت سے ہے جب سجاز ایک پودا تھا اور یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ یہ ایک ترہاور درک بن چکا ہے سجاز کی روایت کو دیکھتے ہوئے حکومت سن کھلاریوں کے خدمات کے اعتراف اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے آئندہ سال جنوری میں سن ایوارڈ کا اجزرا کرے گی سجاز کے پیٹن اور ایسا لیپ کے چیف ایگزاکٹیف ایزازی کبانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر فرہان ایسا عبداللہ کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی اور دیرپا امن کے لیے سپورٹس کا فروغ تھی اصل کنجی ہے سجاز کا مشن ہی کھیل اور کھیلاریوں کی خدمت ہے تقریب کے اختتام پر اولیمپین عبدال حیسم خان کو سجاز گول میڈل پلس پچاس ہزار روپے کیش ایوارڈ سینئر جرنلسٹ زبیر نظیر خان کو ڈاکٹر محمد علی شاہ گول میڈل اور پچاس ہزار روپے کیش ایوارڈ علی سلمان کو بہتر اسپورٹس اینکر جاویت اقبال بہتر سینئر ریپورٹر شہزاد موین بہترین ایمرجنگ اینکر دانش الوی بہترین پروڈیوسر نادرہ مشتاق بہترین ریپورٹر اور تجزیاکار بڑھائے الیکٹرونک میڈیا تاریخ حسین بہترین سینئر ریپورٹر جنیت احمد راجپورد بہترین جونئر ریپورٹر انزر احمد حمدانی بہترین ریپورٹر سوشل میڈیا کا اعزاد حاصل کرنے میں کامیاب رہے کراٹی پلیئر دلاور خان، مارشل آرٹ کوچ جنت گل، بوڈی بیلڈر شہزاد قریشی، کپتان ویلشیر، کرکٹ ٹیم محمد زیشان اور انٹرناشنل کرکٹ اروپ شاہ سجاس ایتھیلیٹس ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے انٹرناشنل اسٹری چائل، فٹبالر محمد شاہمیر، فینسنگ پلیئر، اینڈ کوش، مہوش آفتا، سپیشل ایتھیلیٹس، محمد ابراہیم، ٹائکونڈو پلیئر، مہوش زبیری اور سویمن حریم ملک کو سجاس راشد، صدیقی ٹائلنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا موسیقی